بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم آج جو ہم آپ کا جو ویکیبلری سیکشن ہے وہ کرنے جا رہے ہیں کلاس سکس انگلیش کا ویکیبلری سیکشن تو سب سے پہلے ہم آ رہے یہاں پہ ہے read these sentences I am quite satisfied I replied bitterly George was not being helpful at all اب یہاں پہ bitterly کا جو last میں ہے ly اور helpful یہ جو ہے ہائیلائیٹ کیا گیا ہے ہمارا ٹھیک ہے تو یہ ہائیلائیٹڈ وٹس کیا ہے the ہائیلائیٹڈ لیٹر آر suffixes ٹھیک ہے یہ جو ہائیلائیٹڈ وٹس ہے یہ suffix ہے ٹھیک ہے the suffix ly describes in what manner something is said or done ٹھیک ہے اب جو suffix ly ہم کہاں پہ apply کرتے ہیں اس جگہ جہاں پہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ٹھیک ہے یا کسی نے کچھ کہا ہو یا کسی نے کچھ کیا ہو وہ چیز کس طرح سے کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کو دکھانے کے لئے ہم ly کا use کرتے ہیں اور suffix full کا مطلب کیا ہوتا ہے full اور برا ہوا ٹھیک ہے here are some more common suffixes with these meanings with their meanings ٹھیک ہے اب نیچے ہمیں یہاں پہ اور بہت سارے suffixes دیئے گئے ہیں ان کے meanings کے ساتھ جیسے کی l e double s means without have less بغیر ٹھیک ہے e n becoming something کچھ چیز کا بننا ٹھیک ہے n e double s کہاں پہ use کیا ہے state or condition of ٹھیک ہے کسی چیز کا state کسی چیز کا condition دکھانے کے لئے ٹھیک ہے est to compare کسی چیز کو کسی دوسرے چیز سے جب ہم compare کرتے ہیں تو ہم suffix est والا suffix جو ہے we use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آخر میں جو ہے آپ کا ڈفل اے آڈی what what mean direction کسی چیز کا direction دکھانے کے لئے جیسے کہ یہاں پہ دیا ہے toward ٹھیک ہے forward backward ٹھیک ہے کسی چیز کا direction کی وہ کس طرف جا رہا ہے اس کو دکھانے کے لئے ہم جو ہے what word what جو suffix ہے وہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو complete this sentence by using the correct suffixes with the words in brackets ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے یہاں پہ جو correct suffixes ہے bracket میں دیئے گئے جو word complete کرنا ہے تو سب سے پہلا آپ کا یہاں پہ the seller had decided that the situation was dash hope breaker میں when they saw a ship approaching ٹھیک ہے seller نے کیا decide کیا کہ یہ جو situation ہے یہ کیا ہے hopeful ٹھیک ہے hope کا کیا آئے گا suffix hopeful ٹھیک ہے when they saw a ship approaching جب اس نے دیکھا کہ جو ان کے طرف ایک ship آ رہا ہے تو seller نے decide کیا کہ یہ جو situation ہے hopeful ہے اس situation میں بھی ان کے لئے امید قائم ہے mea is a dash cat not like neo who scratches me a great deal ٹھیک ہے mea کیا ہے ایک friendly cat ہے friend کے ساتھ ly suffix لگائیں گے ہم ٹھیک ہے friendly cat ہے mea وہ neo کی طرح نہیں ہے جو مجھے ہمیشہ کروشتا رہتا ہے scratch کرتا رہتا ہے اس کے بعد تھاڑھے the book i am reading is about a large but dash monster اور میں جو book پڑھ رہا ہوں یہ کیا ہے ایک بہت ہی بڑے اور fearful fear کا f u l fearful ٹھیک ہے fearful monster کا کیا ہے یہ جو book ہے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بہت ہی بڑے اور ایک fearful monster کے بارے میں ہے people are always surprised by my baby brothers cleverness cleverness دے کر بہت ہی زیادہ surprise ہو جاتے ہیں my uncle was determined to climb the dash mountain in that area climb the highest mountain in that area ٹھیک ہے اور میں نے uncle نے کیا کیا تھا determined کیا تھا سوچ لیا تھا کہ وہ اس جگہ کے سب سے اونچی پہاڑی پر چڑھیں گے my mother moved dash from the edge slowly and carefully as she could moved big wat from the edge slowly and carefully as she could میری ماں اس edge سے کیا ہویا انہوں نے پیچھے کی طرف آنا سٹارٹ کر دیا جتنی slowly اور بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ تو یہ ہو گئے آپ کا ہمارا صفحق زولہ پورشن اور اس کے بعد ہمارا یہاں پہ رائٹنگ imagine that you are George it is the end of the day and you are finally پہنچ گئے آخر کار توڑ موز میں پہنچ گئے write an entry in your ڈائری about your track ٹھیک ہے اپنے ڈائری میں اپنے اس ٹریک کے بارے میں تھوڑا لیکھولو ٹھیک ہے remember یاد رکھو write in the first person first person میں لیکھنا ہے ٹھیک ہے I use کر کی لیکھنا ہے ٹھیک ہے keep the language direct and personal and informal language کو بلکل direct بتانا ہے informal رکھنا ہے ٹھیک ہے begin with sentence that describe your feeling about the day you have had ٹھیک ہے ایک اس sentence کے ساتھ شروعات کرو جو sentence کیا دکھاتا ہو اس دن کے بارے میں آپ کیا فیل کر رہے ہو وہ دکھاتا ہو ٹھیک ہے اس sentence کے آپ کی feelings کیا ہے اس track کے بارے مو سب لکھنا ہے conclude with a final remark and what you plan to do next ٹھیک ہے اور آخر میں جو اس entry is entry اس کو conclude کر ہے آپ کا remark دے کر ٹھیک ہے آپ کا کیا سوچ ہے اس track کے بارے میں ٹھیک ہے اور آپ اس کے بارے میں آگے کیا پلان کر آگے آپ کیا پلان کر رہے ہو اس بارے میں لکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے شروعات میں کیا کیا شروعات میں اس دن کے بارے میں لکھا ٹھیک ہے تو کہا آج میرا جو دن تھا ٹھیک ہے آج کا دن جو کیسا رہا اس کے بارے میں بلکل یقین نہیں کر سکتا ہوں یہ سب کب شروع ہوا آج صبح جب میں نے توڈموس کی طرف اپنا جو سفر جو ہے وہ سٹارٹ کیا مجھے بتایا گیا تھا کہ توڈموس کا سفر ہے وہ خوبصورت اور چھوٹا سفر ہے اور جو ٹریل راستہ ہے وہ ایک جنگل سے ہو کر جا رہا تھا اور ایک مونٹین کے اوپر سے بھی راستہ جا رہا تھا اور گنٹون تک سفر کرنے کے بعد میں آخر کر جا کر اس پہاڑ کے اوپر پہنچ گیا اور وہاں سے اس ٹاپ سے جو نظارہ دیکھ رہا تھا وہ بہت خوبصورت نظارہ تھا اور وہاں پر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں نے پھر سے اپنا بیک اٹھایا اور اس پہاڑ سے نیچے کی طرف چلنا سٹارٹ کر دیا اور آخر کار گنٹوں تک چلنے کے بعد میں پہنچ گیا اور اس کے بعد میں بہت ہی تھک چکا ہوں لیکن یہ سفر تھا بہت ہی یادگار سفر تھا اور اس کے بعد آپ کا پیش پہ ہے پرنانس پنکچویشن ٹھیک ہے سوری پنکچویشن جیسے جیسے fill it road ٹھیک ہے obstacle اور fill it کو ہم نے کیا کیا ہائیفن لگا کر جوڑ دیا ٹھیک ہے سیکنڈ ہم کہاں پہ یوز کرتے ہے ٹو میک ایڈجیکٹیو ویڈ ٹو اور مور ورڈز ٹھیک ہے ایک ایڈجیکٹیو بنانے کے لئے دو یا دو سے زیادہ ورڈز کو جوڑ کر ہم ایک ایڈجیکٹیو بناتے ٹھیک ہے اس کو بنانے کے لئے ہم کیا کرتے ہائیفن یوز کرتے جیسے کہ جورج ورڈز ای 20 year old من ان تھی انہوں کو ہم نے یہاں پہ ملا کر ایک ایڈجیکٹیو بنا دیا ٹھیک ہے تو ہائیفن یوز کرتے ایڈجیکٹیو بنانے کے لئے اور جو دو الگ الگ ورس ہوتے ان کو پڑھنے میں آسانی ہو اسی لئے ہم ان کو الگ کرتے سپریٹ کرتے ہائیفن یوز کر کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹک دی کریک سینٹنس ری رائیٹ دی انکریک وان ان یور نوٹ بوک ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو کریک سینٹنس ان کو ٹک لگانا ہے اور جو غلط ہے انکریک سینٹنس ان کو اپنے نوٹ بوک میں پھر سے لکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کے ہاں پہ دم احتاس ہے آن ایس ہاؤس فور نائن ای ہاف یر ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ سینٹنس ہے انکریک ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کوئی ہائی فائن یوز نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہائی فائن کہاں آئے گا نائن اس کے بعد ہائی فائن انڈ اس کے بعد ہائی فائن ای ہاف یر ٹھیک ہے دم احتاس ہے آن ای اس کے بعد ہائی فائن لگا ہے میں ای ہاف یر ٹھیک ہے اب سیکنڈ ہے میرا جو آنٹ ہے اس نے مجھے کیا دیا ایک بہت ہی خوبصورت فل سلیوز فل سلیوز فل سلیوز فل بازو والا ایک ڈریس دیا میرے بھرڈے پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو سینٹنس یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں فل اور سلیویٹ ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر لکھا ہے ٹھیک ہے تو ان میں ہم کو ان دونوں کو سپریٹ کرنے کے لیے ان دونوں کی بیش میں ایڈیسان میں اب تک جو جتنے بھی ٹیکنالوجیز آئے ہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے اپ ٹو ڈیٹ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں تھا سیمینار تو یہ جو سینٹنس ہے یہ بلکل صحیح ہے کریکٹ ہے فورت ہے جو ٹریول ایجنسی انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹریپ ہے یہ ایک ایسا موقع ہے جو زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا سینٹنس ہے فورت جو سینٹنس ہے ہمارے یہ بھی صحیح ہے اس کے بعد ثفت سینٹنس ہے پویترا ری ریڈ آل ہر اول انگلیش ٹیکسٹ بکس جونی سمر ہولی ڈیس یہاں پہ ری ریڈ آر ای اس کے بعد ہائفن یوز کرنا ہے اور اس کے بعد آر ای ای ڈی ریڈ لکھنا ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ والا جو ہے میرے انکل بہت غصہ آ گیا تھا انہیں جب انہوں نے کیا دیکھا میرے پلیٹ پہ جو ہاف ایٹن آدھا کھایا ہوا ٹھیک ہے جو فوڈ ہے وہ میرے پلیٹ پہ دیکھا تو انکل کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا تو اس سینٹنس میں ہمیں ہاف اور ایٹن ان دونوں کے بیچ میں ہائفن لگانا ہے تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں کا جو ہے چپٹر نمبر پس کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ کل ہم چپٹر نمبر سیکنڈ جو ہے سٹارٹ کریں گے